حضرات ایک دفعہ دو بڑے شیخ بیٹھے تھے تصوف کے امام بیٹھے تھے خدا رسیدہ لوگ تھے جنہید بغداد بیٹھے تھے ساتھ خاجہ ابو الحارس ابو المحاسبی بیٹھے تھے ایک شخص آگیا اس نے کہا اے شیخین کرام توبہ کیا ہے تو انہیں کہا ابو الحارس سے پوچھا تو خاجہ ابو الحارس نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے ہمیشہ یاد رہے پھر کہا جنہید آپ کیا کہتے ہیں تو جنہید نے کہا توبہ یہ ہے کہ خدا گناہ تجھے کبھی یاد نہ آئے خاندین حضرات ایک جواب بہت اچھا بلطور سائیکلوجیکل ہے جو جنہید کا ہے ایک جواب جو ہے ڈاگمیٹک ہے مستند ہے وہ ابو الحارس محاسبی کا ہے ابو الحارس محاسبی کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ندامت پہلا کرے آپ مسلسل اسے یاد رکھیں اس کا خوف آئے خدا کے غزب کا مگر اس میں ایک علمیہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد جب آدمی گناہ کرتے کرتے ہیں اس کی طاقتیں مدافعت کم ہوتی ہے تو پھر اس گناہ کے وہ لذات جس کی وجہ سے اس کا ارتکاب کیا دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اگرچہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا پھر کچھ عرصہ اس پر ندامت کا غلبہ ہوتا ہے وہ پکہ ارازہ کرتا ہے اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا اور ہوتے ہوتے وہ ندامت کا وقفہ کم ہوتا جاتا ہے اور لذت کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے تاہاں کہ وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ I'm forced to do it again نہیں does it again یہ ہے توبہ میں گناہ کو یاد رکھنا اور جو شیخ جناید نے کہا ہے یہ mental decision ہے ایک بڑا strong clear mental decision ہے اور اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ I won't remember it because I don't have to do it میں نے کام کرنا ہی نہیں ہے تو میں اس کو یاد کیوں کرو میں اسے بھلا دیتا ہوں یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ چنا گیا once you are very clear کہ یہ گناہ ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے آہندہ نہیں کرنا تو اس کو یاد کیوں کرنا ہے پھر اس کی یاد بھی بھلا دیتے ہیں اور دیکھو خدا نے سب سے بڑی سزا جو رکھی ہے انسانوں پر کہ ڈرو اس بات سے کہ وہ تمہیں حافظے سے ہی بلا دے ڈرو اس بات سے کہ خدا تمہیں اپنی یاد سے نکال دے وہ تمہارے بارے میں ہر چیز بھول جائے پھر وہ تمہیں اصول mathematical rules پر چھوڑ دے گا پھر ہر چھوٹی خطا کے بدلے ایک آفت تم تیار پاؤ گے دیکھو گے اسے اندر میں تو میں جنیاد کے قول سے ہنڈرڈ پرسینٹ متفق ہوں کہ توبہ ایک فیصلہ بھی ہوتا فیصلہ کمزور بھی ہو سکتا اس لئے جب اس میں دوبارہ دوران آئے گا تو وہ لذتِ گناہ سے نہیں آئے گا اس لئے آپ اگر گناہ چھوڑ سکتے ہو اور توبہ آپ کو کمل کر سکتے ہو صرف اس ایک بات سے کہ you make a decision and ask God کہ وہ آپ کو اس میں توفیق دے دیں اب دیکھیں توفیق کیا ہے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَإِلَيْهِ عُنِيب کہ تمام تعلیم توفیق اللہ کی طرف سے ہے استطاعت اللہ کی طرف سے ہے اور ہے کیا اس میں صفت کیا ہے کہ توفیق والا خدا کی طرف بار بار جاتا ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَإِلَيْهِ عُنِيب اور یہی پیمبروں کے صفت ہے اِنَّهُ عَوَّابٌ حَلِيم کہ بار بار اللہ کو پلٹتے ہیں تو میں نے آپ سے پہلے بھی اعج کیا تھا کہ پلٹنے کا فاصلہ کم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سال کے بعد پلٹو اور توبہ کرو یا ہزار سال بعد پلٹو پلٹو خطا ہو تو پلٹو خطا ہو تو پلٹو خطا ہو تو پلٹو اور اس پلٹنے کے ساتھ پھر اللہ کی توفیق آپ پھر بقا میں شامل ہو جائے گی جب اللہ کی توفیق شامل ہو جائے گی تو خدا دو بندوں بس کرے گا ایک تو آپ کو گناہ سے بچنے کی تقویت دے گا دوسرے وہ ماحول ختم کر دے گا جس کی وجہ سے تقویت پیدا ہو رہی ہے اور یہ دوسرا کام جو ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا آج گال کران